جب بھی یہ لگتا ہے کہ لوگوں کو کسی بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تب ہی کہیں سے ایسی تصویر آ جاتی ہے کہ چند لوگ کسی غلط کے ویروت میں دھرنا پردرشن کیے جا رہے ہیں افسوس کی ان کی یہ لڑائی انہی کی بن کر رہ جاتی ہے ویسے سب سے پہلے تو انہی کی ہونی چاہیے لیکن سرکار اور پرشاسن کا برطاو ایسے ہوتا ہے جیسے کسی دوسرے دیش کے ناغریکوں اس کے بعد بھی لوگوں نے پردرشن کرنا نہیں چھوڑا ہے جنتہ کی لڑائی راجنیتیق دل ہمیشہ نہیں لڑتے ہیں جنتہ ہی لڑتی ہے مظفرپور سے آئی یہ تصویر امید جگہ دیتی ہے کہ سب کچھ ایک سمان نہیں ہے 22 جنوری کو 12.5 بجے چھاتروں کا یہ سمون 200-400 چھاتروں کا یہ سمون چاہتے تھے کہ بسندرہ ٹیچر سٹریننگ کالیج نے جو فیس بڑھائی ہے وہ صحیح نہیں ہے ہمارے پاس کالیج کا پکش تو نہیں ہے مگر لگا کہ سوال کے پرتی امانداری نے پدیاترہ کے ارادے کو مضبوط کیا ہے تو دکھانا چاہیے 9 گھنٹے تک لگتار چلنے کے بعد رات کو یہ لوگ حاجی پر رکے اور وہاں سے صبح 5 بجے 24 جنوری کی صبح 5 بجے پٹنا کے لیے روانہ ہوتے ہیں آپس میں چندہ کر لاؤڈ سپیکر کا انتظام کیا کھانے پینے کا انتظام کیا گاڑی والے نے تیل کا پیسہ لیا کرایا ماف کر دیا گاڑی پر تیرنگا لے کر بیٹھے تھے کیونکہ ٹی وی کے بحث میں تیرنگا کو لے کر کافی گمبھرتا دیکھی تھی انہوں نے جنتا کو لگتا ہے کہ اگر تیرنگا لے کر پردشن کریں گے تو راجی پال مکہ منتری دوڑے دوڑے آئیں گے کوئی نہیں آئے گا تو تیرنگا کو لے کر بھاوک ہونے والا نیوز اینکر وہاں پہلے سے گاڑی لے کر پہنچا رہے گا اب سوز پٹنا پہنچ کر راج بہون تک جانے کا انہیں موقع نہیں ملا اور یہ نہیں ہے کی اور نہیں موقع لے آدھکاری لے گئے وہاں پر مگر جن آدھکاری سے ملنا تھا ان سے ملے بنا لوٹ آنا پڑا راجی پال سے ملاقات نہیں ہوئی شام کو گاندھی میدان میں دھرنا دینے گئے تو 26 جنوری کے نام پر بھگا دیے گئے 90 کلومیٹر کی پدیاترہ سے پہلے اکتوبر میں دھرنا پردرشن کر چکے ہیں ساتھیوں کی طبیعت بگڑی ہے ویروت میں شویاترہیں نکالی ہے مگر کچھ نہیں ہوا جون 2018 میں پٹنا ہائی کورٹ کا آدیش آیا کی بی ایڈ کالیج کی فیس بڑھ سکتی ہے چھاتروں کا کہنا ہے کہ یو جی سی کے نیم کے انسار بیچ ستر میں فیس نہیں بڑھ سکتی ہائی کورٹ کے فیصلے میں بھی الگ الگ شرطیں تھیں جیسا کہ چھاتروں نے بتایا میں نے دیکھا پڑھ نہیں پایا میں مگر اس کے نام پر کئی پرائیویٹ کالیجوں میں ایک ہی بار میں ڈیڑھ لاکھ روپے فیس کر دی گئی ایک لاکھ سے بڑھا کر ڈیڑھ لاکھ کر دی گئی چھاتروں کا کہنا ہے کہ بڑھ ہوئی فیس دینے کی آرثک شمتہ نہیں ہے اور بڑھانے کا طریقہ غلط ہے اس لیے وہ پردرشن کر رہے ہیں یہ سارے چھاتر پٹنا میں ہمارے سیوگی منیش کمار کے پاس گئے اور اپنی ویتھا بتائی ہم لوگ کی مانگ گئی ہے کہ جب ہم لوگ بی ایڈ 1719 میں جب ایڈمیسن کرائے تھے اس میں بی ایڈ کی فی ایک لاکھ تے کی گئی تھے بیہار ویس ویدیالہ انیورسٹی کے دوارہ جب ہم لوگ بی ایڈ کورس میں داخلہ لے لیے اس کے ایک سال بعد اچانک سے سلک میں پرچاس ہجار کی منمانی ورید ہی کر دی گئی جس کے کارن ہم لوگ پچھلے سات مہینوں سے اس کو روکنے کے لیے بیوین طرح کے آندولن کیے ہیں ہم لوگ کلاس نہیں کیے ابھی جس سمیں ہم لوگ کو پڑھنا چاہیے تھا ایک فروری سے اگزام ہے اور ہم لوگ یہاں پر مہینہ ہو کر کے مزفرکور سے یہاں تک شل کر کے آئے ہیں اور ابھی تک شامل بھی ہے ایک بی ایڈ کالیج میں پندرہ ٹیچار ایک پرینسپل آٹ نن ٹیچنگ سٹاپ ہونا چاہیے یعنی کہ چوبیس اور اس کے علاوے بھی کیا کہتے ہیں ہر بی ایڈ کالیج میں ڈی ایڈ بھی چلتا ہے بہت اچھی بات ہے کہ چھاترے جو ہیں وہ اپنے ان سوالوں کو لے کر ویروت پردرشن کر رہے ہیں یونیورسٹی مانتی ہے کہ کالیج نے غلط فیس بڑھائی ہے مگر کالیج شاید کسی اتی پربھاوشالی ویتی کا ہے اس لئے انہیں یہ بھرم ہو گیا ہے کہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے مگر شاندار بات یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہ اس کے بعد بھی وہ پردرشن کر رہے ہیں پید پردیاترہ کر رہے ہیں بی ایڈ کی فیس کو لے کر بیہار میں پچھلے دنوں بہت پردرشن ہوئے وارس اپ پہ مجھے کئی تصویریں آئیں پٹنا کی نہیں گاؤں میں اور کسبوں میں چھاتر اور چھاتر چھاتراؤں نے بیروت پردرشن کیا کہا کہ بی ایڈ سنسطانوں میں شکشکوں کی جو اسٹیتی ہے ہے نہیں پڑھاتے کہیں اور ہے سائن کہیں اور کرتے ہیں تو یہی کوئی پتہ کر لے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کا بھوش کس طرح سے سونیو جی طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے یہی پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے ہر دن سیکڑو چھاتر سمپر کرتے ہیں میں نے کئی بار کہا کہ میں سب کا پردرشن سب کی سمسیہ نہیں دکھا سکتا کاش میرے پاس کئی طرح کا منترالے ہوتا سچیوالے ہوتا سنسادن ہوتے جو کی نہیں ہیں مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں میں نہیں دکھا سکتا ہوں لیکن جو دکھا رہا ہوں وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پرشاسن اور سرکار کا کیا حال ہے جنتہ کے پرتی نظریہ کیا ہے مظفر پور سے نکل کر چلتے ہیں مظفر نگر کے یو پی کے مظفر نگر کے شاملی اس کے پاس جو شاملی ہے ان کسانوں سے وعدہ کیا گیا کہ وہاں کے کسان گنہ کسانوں سے کہ چودہ دنوں کے بھیتر گننے کا بھگتان ہو جائے گا مگر شاملی چینی میل کو گنہ دینے والے کسانوں کا دو سو کروڑ دو سو کروڑ سے ادھیک کا بکایا ہو گیا ہے دو ہزار سترہ کے نومبر سے مئی کے سیزن کا تیرہ سی کروڑ باقی ہے اور دو ہزار اٹھارہ کے نومبر سے شروع ہوئے سیزن کا ابھی تک کوئی پیمنٹ نہیں ہوا جبکہ دھائی مہینے سے ادھیک کا سمیہ گزرنے جارہا چودہ مہینے چودہ دن تو کئی بار بھیت گئے اس سیزن کا ابھی قریب ڈیڑھ سو کروڑ بکایا ہے یہاں پر پچاس سے ادھی گاؤں کے کسان دھرنا دے رہے ہیں کسانوں نے سب کر لیا مگر پیمنٹ نہیں ہوا سنگھرش کے لیے چندہ کیا کھانا پینا لگایا وہیں ٹینٹ لگا کر دھرنا دیا شاملی چینی میل کے باہر آپ دیکھئے کتنی بڑی سنکھیاں میں کسانوں کا حجوم جمع ہے یہ جو تصویر ہے ہزاروں کسانوں کے کہونے کے کارن نیتا لوگ یہاں بھاشن بھی دیا ہے اور اسی زیلے سے سوریش رانہ گناہ منتری ہیں لیکن سب کو آندولن کرنا پڑ رہا ہے یہ حالت ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ پیسہ سمیہ پر نہیں ملتا تو وہ بچوں کی فیس نہیں بھر پاتے ہیں فیس نہیں دینے کے کارن ایڈمیٹ کارڈ نہیں ملتا پرکشہ کا اور اسکول میں ٹیچر انہیں کلاس کے باہر کھڑے کر دیتے ہیں سوچیے کتنا اپمان ہوتا ہوگا ان چھاتروں کا یہی نہیں سرکار کی یوجنہ ایک یوپی سرکار نے ایک یوجنہ دیا ہے کہ اگر تیہ سمیہ تک بجلی بل بھر دیں گے تو سرچارج معاف ہو جائے گا کسان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ اس سکین کا بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا اس لئے دھورہ گھاٹا ہو رہا ہے زلادیکاری نے ضرور کسانوں سے بات کی اور چینی مل کے خلاف ایف آئی آر کی ہے مگر پیسہ پھر بھی نہیں ملا گرفتاری نہیں ہوئی ہے اس کے مل کر جنازے کا نماز بھی پڑھا سر منڈایا مون رکھ کر پردشن کیا اپنے پیسے کے لیے کیا کیا نہیں کرنا پڑ رہا ہے دراصل آپ دیکھئے کہ اس میں ہندو اور مسلم دونوں ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہیں کہ جیسے سرکار ہمارے لیے مر گئی ہے دراصل جب آپ کسی پردشن کی طرف بڑھتے ہیں تو راستہ بہت لمبا ہو جاتا ہے بہت کم پردشن ہوتے ہیں جن کا نتیجہ نکلتا ہے آشواسنوں سے ختم بھی ہوتے ہیں مگر تھوڑے سمیہ کے بعد پھر سے شروع ہو جاتے ہیں مرداباد اور جنداباد کے نارے لگا کر بھی ویروت جتایا جاتا تھا آخر ایسا کیا قارن رہا کہ نماز ہی پڑھ کر منڈن کرا گئے آپ نے ویروت درج کرایا مرداباد سے تو ان کو فرق ہی نہیں پڑ رہا جیسے اونٹ کے موں میں جیرہ خاتی کے کان میں روی دے دی ہو ان کو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آرہی اسی لیے ہم نے کیا منڈن بھی کیا اور نماز بھی پڑھی کسان کوئی درم سے نہیں بٹھا ہوئے نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے نہ سکھے نہ ہیسائی ہے یہ سب درم کا ہے اس بار کسان ووٹ میں تو یہ حالت کراپ کرے گا ہی کرے گا علاج باندھے گا ابھی گوشنا ہوئی ہے من سے کہ بھئی اس بار جو بھی سرکار کا پردینیدی ہمارے گاؤں میں آئے گا یا ووٹ مانگنے آئے گا اسے گاؤں سے بھا نکا دے دے گا ہماری جو مری ہوئی سرکار ہے اس کے لیے منڈن کرا رہے ہیں ہمارے جو پاسکی ہے یہ پڑوس کے بھی ہے ہمارے بھی ہے ماننے ہیں گنہ منتری جی کیا ان کو دکھائی نہیں دے رہا ہے کہ آپ کا بھائی آپ کا بیٹا آپ کا کسان اور کرسی منتری ہونے کے بعد بھی پیمٹ نہیں مللا ہے ماننے جو ہمارے پڑوس میں ہی رہتے ہیں جن کو تیہ دل سے اس انداتہ نے جس پہ اس سرکار نے لاتھی چارج کروایا اور اس سے زیادہ جرم کیا کریں گے بھارت میں ایک ڈیموکریسی انڈیکس ہونا چاہیے یہ میرے دماغ کی اوپا جائے کہ جس سے روز پتا چلے کہ آج کن کن مانگوں کو لے کر کہاں کہاں پردرشن ہوئے کتنے پردرشنوں کے اوپر لاتھی چلی کتنوں کے گیاپن لیے گئے اور کتنوں میں آشواسن دیے گئے اور کتنوں کے نتیجے آئے اس سے پتا چلے گا کہ ہماری لوگتانترک سرکارے جنتہ کو کتنا مہتو دیتی ہیں آپ جانتے ہیں کہ تیرہ پوائنٹ روستر سسٹم لاغو ہونے سے دیس کی انورسٹیوں میں اور کولیجوں میں انسوچت جاتی جن جاتی اور او بی سی کے آرکشن کا لاغو ہونا اسمبہ ہو گیا ہے اس مدے کو سمجھنے والے شکشکوں کا کہنا ہے کہ کولیجوں اور انورسٹی میں آرکشن کی بیوستہ سماپت کر دی گئی ہے اس فیصلے کی آرد میں اسے لے کر دلی وشہ ودیالہ کے تدرت یعنی اڈھاک شکشکوں نے آکھروش پردشن کیا قریب ایک سال سے کولیجوں میں نیوکتیاں ٹھپ ہیں نہ جنرل کو نوکری مل رہی ہے نہ آرکشت کو بہانہ اچھا ہے یو جی سی کے سرکولر اور سپریم کورٹ کے آدیش کے کارن اسططی اور مشکل ہو گئی ہے کچھ پتا نہیں چل رہا ہے سرکار کیا کرنے والی ہے انسوچت جاتی جن جاتی اور او بی سی کے دس یا تیرہ پوسٹ آئیں گے ہی نہیں آتے بھی نہیں ہیں پہلے انورسٹی میں سبھی خالی پدوں کو جوڑ کر اس کا 49.5 پردشت آرکشت کیا جاتا تھا لیکن اب بیبھاگ کو یونٹ ماننے سے ایسا نہیں ہو سکے گا اسی کو لے کر دیش بھر کے تمام کولیجوں اور انورسٹی میں بیچائنی ہے ڈلی وشہ ودیالہ کے ایڈھاک شکشکوں نے کہا کہ 25 جنوری کو بھی پردشن کریں گے اس کے بعد 28 کو پردشن کریں گے پھر میٹنگ کریں گے اور 31 کو بھی کریں گے اگر سرکار نے ادھیادیش لاکر 200 پوائنٹ روستر یعنی پوری ویبستہ پورانی ویبستہ لاغو نہیں کی تو پردشنوں کا سلسلہ لمبا ہو جائے گا دیش کے وشہ ودیالہوں میں پہلے سے چلی آرہی آرکشن ویبستہ ٹھپ ہو گئی ہے آج کے جو ورطمان سکتی ہے یہ بہت سوچی سمجھ ساجیس کے تحت 13 پوائنٹ روستر کو لاغو کر دیا گیا ہے پہلے جب پچھلی بار جب پانچ مارچ کو لیٹر آتا ہے UGC سے MHRD سے ہوتا ہوا اس میں یہ کہہ کے ہمارے پردشن کو اس اکروش کو ایک طرح سے بند وستے میں ڈال دیا گیا تھا کہ سرکار سلپ دائر کرے گی تب بھی ہم لوگوں کی یہ مانگتی نشف دیلے کے ادھیادیپکہ ہونے کے ناتے سبھی ادیپکوں کی طرف سے کہ سرکار اس کے اوپر آدھیادیش لے کر آئے لیکن سرکار نے کہا کہ ہم سلپ دائر کریں گے اور ابھی ایک طور پر آدھ ایسیلپ کو کھاریز کر دی گئی ہے ہمارے لیے یہ جینے ملنے کا پرشن ہے کہ اسی ایسٹی اور او بیسی کے سماج کا کمجور دفتہ ہے اس کا ریپرچنسی جو آئیر ایڈیوکیشن میں آج تک ستر سالوں میں کمپلیٹ نہیں ہو پایا تھا وہ اور ڈکریز ہو جائے گا اور یہاں پڑھانے والے لوگ ان کے نگریز کے وہ باہر ہو جائیں گے اور دلی بیسو بیدالے کا جہاں تک سوال ہے یہاں پہ ساڑھے چارہ ازار ایڈوکیشن پڑھا رہے ہیں جس میں سے لگ بھگ 50% ایسٹی اوپیسی کے ہیں یہ بھی یہ روستر چینج ہوتا ہے تو دلی بیسو بیدالے میں پڑھانے والے سبھی ایڈوکیشن کی نیچر اوپ سیٹ چینج ہوتے سوالا سے پڑھا رہا ہوں میں سنسکر سکر پڑھانے جو تو ہمارے جو آدھرنیاں جو آگے پڑھانے والے دکھیں وہ کہتے ہیں کہ تم پڑھ سکھتے ہیں تو تم بید نہیں پڑھا سکتے سنسکر دیوانی ہے بید اسور کی وانی ہے اگر تم بید پڑھا ہوگے تو بید بھارت میں ہی ہو سکتا ہے کہ انیورسٹی میں ایک سال سے کوئی بہالی نہ ہو اور کسی کو فرق نہ پڑتا ہو لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ پردشن نہیں ہو رہے لوگ آواز نہیں اٹھا رہے ہیں بلکہ الٹا ہو رہا ہے آواز اٹھ رہی ہے سنی نہیں جا رہی ہے دو اکتوبر اب دھیان سے سنیے گا ریل منتری ریل منترالے کا سارہ بتا رہوں دو اکتوبر 2017 کے لائیو مینٹ اخبار میں اور کئی میڈیا ویب سائٹ پر پیوش گویل کا بیان چھپا کہ وہ ایک سال کے بیتر ریلوے کے ایکو سسٹم میں دس ہزار دس لاکھ روزگار پیدا کر دیں گے ریل منتری نے دلی میں ہوئے انڈیا ایکنومک سمیٹ میں کہا تھا کہ لائیو مینٹ میں چھپا ہے کہ ٹریک کے نوینی کرن اور سرکشہ کے شتر میں ہی دو لاکھ روزگار کا سریجن کر دیں گے اس بات کے ڈیڑھ سال سے ادھک ہو چکے ہیں ریل منتری بتا دیں کہ ٹریک کے نوینی کرن اور سنگرکشہ میں دو لاکھ لوگوں کو روزگار دیا ہے یا نہیں بارہ مہینے میں دس لاکھ روزگار پیدا کرنے کی بات کرنے والے گویل ابھی تک دو سال میں ایک لاکھ کی بہالی کی پرکریہ پوری نہیں کر پائے ہیں آج تک پتا نہیں چلا کہ دس لاکھ نوکری دینے والے اس بیان کا کیا ہوا کم سے کم ریلوے کے کونٹریکٹروں سے مانگ کر ہی حساب دے دیتے کہ کس نے کس کے یہاں کتنے اور کس استر کے کرمچاری کام پر لگے ہیں آدھے گھنٹے کا کام ہے موسیقی ہر کچھ مہینے پر نوکریوں کو لے کر بیان آ جاتا ہے آپ انٹرنیٹ پر سرچ کیجئے گئے ایک بار تو ریلوے میں انٹی پی سی سناتک کی پرکشہ ہوئی اٹھارہ ہزار سے ادھک پد نکلے لیکن جب ریزلٹ آیا ریزلٹ کے بعد چار ہزار پد گھٹا دیے گئے اسی سرکار میں ہوا ستائیس دسمبر دوزار سترہ کو لوگ سوا میں محمد سلیم کے سوال کے جواب میں بتاتے ہیں ریل منتری کہ ریلوے میں سبھی پرکار کے دو لاکھ بائیس ہزار ایک سو انسٹ پد خالی ہیں ان میں سے انسوچت جاتی اور جن جاتی کے اکتالیس ہزار ایک سو اٹھائیس پد خالی ہیں کیا ریلوے نے اپریل دوہزار سترہ کے حساب سے خالی دو لاکھ بائیس ہزار ویکنسی نکالی نہیں نکالی ریل منتری سے پوچھئے کہ دوہزار چودہ سے دوہزار اٹھارہ کے بیچ ہر سال ریٹائر ہونے والوں کی جگہ کتنے لوگوں کی نوکری دی گئی سمپل سوال مگر جواب نہیں ملے گا پچھلے سال فروری میں ریلوے نے ایک لاکھ ستائیس ہزار سے کچھ ادھیک کی ویکنسی نکالی ریل منتری خود ہی کہہ رہے ہیں کہ پرکاریہ پوری ہونے میں ابھی ڈھائی مہینے اور لگیں گے یعنی مارچ اپریل دوہزار انیس کا بیچ جائے گا ایک سال سے ادھیک سمجھ لگتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار کی بہالی کی پرکاریہ پوری ہونے میں وہ بھی چناؤ کا دباؤ ہے تب اتنی تیزی ہے کیا واقعی ساری پرکاریہ پوری ہوگی مطلب ریزلٹ آ جائے گا دستاویزوں کی جانچ ہو جائے گی اور جوائننگ ہو جائے گی بہت دنوں سے تو ایسا نہیں ہوا ہے ہو جائے تو کتنا شاندار ابھی ریل منتری پھر سے ایک لاکھ 32 ہزار کی ویکنسی نکالنے کی بات کر رہے ہیں ظاہر ہے کسی بھی صورت میں 2019 کے انت سے پہلے اس کی پرکاریہ پوری نہیں ہوگی 2020 کے مارس تک بھی ہو جائے تو گنیمت سمجھئے چناؤ ہے تو اعلان ہے بلکہ اعلان ہے کیونکہ چناؤ ہے جانتے ہیں بھارتیہ ریلوے دیش کا سب سے بڑا ایمپلوئر ہے سب سے ادھک لوگ بھارتیہ ریلوے میں کام کرتے ہیں آج بارہ لاکھ سے ادھک لوگ بھارتیہ ریلوے میں سیوہ نیوڑت ہیں سیوہ کر رہے ہیں اور ایک سمجھ سمجھ پہ لوگوں کو ریلوے میں لے کے ریلوے نے ایک بہت بڑا سادھن دیا ہے دیش میں نوکریوں اپلپ کرنے کا سادھارنٹا ہر ورش چالیس پچاس ہزار لوگ ریٹائر ہوتے ہیں نئے لوگوں کو نوکریوں کا افسر ملتا ہے اور پچھلے ورش ہم نے شروع کیا تھا ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگوں کو نئی نوکری دینے کا کام اس کے باوجود آج بھی لگ بگ سوہ لاکھ ایک لاکھ 32 ہزار لوگوں کی ریکوائرمنٹ ریلوے میں ہے اور اس کے علاوہ اگلے دو ورش کا جب آکھلن لیتے ہیں تو لگ بگ ایک لاکھ لوگ اگلے دو ورش میں ریٹائر ہونے کا انمانت آکھڑا ہے آپ یوٹیوب میں جا کر اسی بیان کو دو تین بار سنیے گا تب آپ کو پتا چلے گا پیوش گویل کرتے ہیں کہ اگلے دو سال میں ایک لاکھ اور ریٹائر ہوں گے کیا وہ ریٹائر ہونے سے پہلے ویگیاپن نکالنے جا رہے ہیں اور بہالی کی پرکریہ پوری کریں گے شاید نہیں ریل منتری کے حساب سے اگر ہر سال چالیس سے پچاس ہزار ریٹائر ہوتے ہیں تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ریلوے نے دوہزار چودہ میں پندرہ میں سولہ میں سترہ میں اٹھارہ میں کتنے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کی والی خالی جگہ پر بھرا رکھا ویگیاپن نکالا اور پرکریہ پوری کی ریل کرمچاری سنکے شیو پرکاش کا کے مطابق دو سال بعد جونئر انجینئر کی بہالی آئی ہے چونکہ چناؤ ہے تیرہ ہزار چار سو ستاسی پدوں کا ویگیاپن آیا ہے ایک اینگل اور ریل منتری یہ نہیں بتا رہے کہ کتنے نئے روزگار پیدا ہوں گے ریٹائر ہونے والے لوگوں کی جگہ بھرتی کریں گے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ نیا روزگار تو نہیں ہوا یہ تو اپنے آپ ہونے والی پرکریہ ہے اس میں نئی بات کیا ہے کیا انہیں نہیں بتانا چاہیے کیونکہ فیصلوں سے نیویش سے جو اکٹوبر 2017 میں کہہ رہے تھے کتنے روزگار پیدا ہوئے اب اس حساب کو اب آپ کو دھیان سے دکھاتا ہوں ریل منتری نے کہا کہ ریلوے 12 لاکھ لوگوں کو روزگار دیتی ہے یاد رکھیں اس بات کو 2017 کے بجٹ پیپر کا انیکسٹر جرہ پلٹیے 2015 سے 2018 کے بیچ ریلوے کے مین پاور کے لکش میں بڑھانے کی کوئی بات نہیں ہے کوئی چینج نہیں ہے 2015 میں 13,26,437 مین پاور کا ٹارگیٹ تھا جو 2018 میں 13,31,433 ہو گیا یعنی 3 سال میں ریلوے کے مین پاور کے ٹارگیٹ میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا یہ بجٹ کے انیکسٹر میں ہے اور 2 مارچ 2017 کے ٹائنس آف انڈیا میں اس پر پردیپ تھاکور نے ایک ریپورٹ بھی کی تھی اور میں نے اس پر بلاغ لکھا تھا اب آپ ساتھویں ویتن آئیو کی ریپورٹ دیکھیں جو ویب سائٹ پر ہے اس میں کیندر سرکار کے تمام منترالیوں کے منظور پدوں کی سنکھیا اور خالی پدوں کی سنکھیا کا حساب مل جائے گا اس کے انسار 1 جنوری 2014 کو ریلوے میں منظور پدوں کی سنکھیا 15,57,000 تھی یاد ہو گیا آپ کو 15,57,000 مگر مین پاور اس وقت تھا 13,61,000 تب ریلوے کے پاس 2,00,000 سے ادھیک بھرتی کرنے کا موقع تھا جو نہیں ہوا اب ریل منتری کے انسار 13,00,000 سے گھٹ کر 12,00,000 کرمچاری ہو گئے ہیں آپ کو پہلے بتایا کہ 2014 سے 2018 تک 13,00,000 کا ٹارگیٹ تھا تو کیا ریلوے نے 1,00,000 سے ادھیک نوکرییاں 2014 کے بعد گھٹا دی اور 2000 کے ٹارگیٹ 14 سے دیکھے اگر ایک جنوری 2014 کے منظور پدوں کی سنکھیا کی حساب سے دیکھیں تو ریلوے نے 3,00,000 سے ادھیک پد کم کر دی ہے پچھلے 4 سالوں میں ریل منتری ریٹائر ہونے والی کی جگہ کی بہالی کی بات کر رہے ہیں اب میڈیا پریانکہ گاندھی پر ڈسکس کرے گا ہندو مسلم کرے گا تو کہاں سے یہ سمجھ میں آئے گا نئے روزگار پیدا کرنے کا حساب ریل منتری نہیں دے رہے ہیں ابھی آپ نے سنا کہ اکتوبر 2017 میں ریل منتری کتنی سہستہ سے بتا رہے تھے ریلوے میں جو نویش ہوتا ہے حالت ہے ان کے کیا حالات ہیں حالی میں اسی جنوری مہینے میں سی اے جی کی اس پر ریپورٹ آئی ہے سی اے جی نے چھوٹی کے پیسے ملنے چاہیے مگر نا چھوٹی ملتی ہے چھوٹی کا پیسہ نا اوور ٹائم کا پیسہ یہ سی اے جی کی ریپورٹ میں ہے تھے دیکھداروں نے مزدوروں کے کئی سو کرو روپے ہڑپ لیے نیم کے انسار چیک سے پیسہ دینا تھا مگر کیش میں پیسہ دیتے رہے بتائیے کیش وہیں لاغو نہیں ہے اور دنیا کو لیکچر دیا جا رہا کہ سیسٹم آئے گا دو ہزار بارہ کونٹریکٹر کے ہاں ریکارڈ ہی نہیں ملا کہ پیسہ پیمنٹ کیسے ہوتا ہے یہ ہی بھوش ندھی کا بھی پیسہ نہیں کٹتا ہے ریل شرام منترال بھوش ندھی سنگٹھن کسی کا عدھکاری جانچ کرنے نہیں جاتا جبکہ نیم کا نسار جانا چاہیے کل ملا کر ریلوے جن کمپنیوں کا سہیوگوں کے پاس آ جاتے ہیں بھلے ہی وہ پرکشہ کبھی پوری نہیں ہوتی ہے ہمارے سہیوگی پریمل کمار نے بڑی مہنت سے ریپورٹ تیار کی ہے کہ ریلوے کی پرکشہ سے کتنے پیسے ملے اور اس کا کیا ہو رہا ہے سوا دو سے ڈھائی لاغ لوگوں کو اور ادھک موقع ملے اور ڈیڑھ لاغ کی بھرتی کا کام آلرہی چل رہا ہے تو ایک پکار سے چار لاک نئی نوکلیاں ریلوے اکیلے دینے جا رہا ہے ریلوے کا اور نئی نوکلیوں کو لے کر اعلان پچھلے سال فروری میں جب ریلوے نے قریب سوا لاک پدوں کی بھرتی نکالی تو قریب دو کروڑ سینت اس لاک آویتن ملے کابیلیت کے دم پر تمام چنونتیوں کا سامنا کرتے اور اپنے لئے سمبھاب نہ تلاشتے یہ چھاتر دور دراج کے علاقوں سے اپنے اپنے سنٹر پہنچے اب آر ٹی آئی کے جواب میں پتا چلا کہ ان بیروزگاروں سے اگزام فیس کے نام پر ریلوے نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ 900 کروڑ روپے بھی لئے مطلب یہ جانبووش کر بنایا ہوا ایک ایسا شڑی انتر ہے جس میں بچوں کو نوکری کا لالش دے کر ان سے اگہی کی گئی ہے جس میں اب جو فیگرز ملے ہیں وہ 9 روپے کا اماؤنٹ ہے حالانکہ اس اماؤنٹ میں بھی کانٹروورسی ہے کیونکہ ایکچوال فیگرز شایر اس سے کہیں زیادہ ہو ریلوے نے پریقشہ فیس میں دو ترہ کا پرادھان رکھا تھا جنڈل اور ڈیزر کٹیگری سامانے شرینی والوں کو 500 روپے دینے تھے جس میں سے پریقشہ میں اپستیت ہونے والوں کو 400 روپے واپس ہو جائیں گے ارکشت شرینی والے چھاتروں کو 2500 روپے اور پریقشہ میں اپستیت ہونے پر یہ پورے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں ریلوے نے بھیجنے کی شرط رکھی اور جو پریقشہ میں اپستیت نہیں ہوں گے ان کے پورے پیسے ریلوے کی تجوری میں چلے جائیں گے جو non serious candidates ہیں جو جن کو کرنا دھنا کچھ نہیں بس خالی application کا load بڑھا دیا ہ من کرے گا تو چلے جائیں گے ان کو ڈٹر کرنے کے لیے پریقشہ فیس لوٹانے کے باد بھی ریلوے کو 887 کروڑ روپے اس کی تجوری میں آئے اور یہ آنکرہ کہا سے آئے سمجھانے کوشش کرتے ہیں کل دو کروڑ 37 لاک چھاتروں نے چلا گیا اب اس کی ریلوے ستروں کی معنی تو قریب 60 حصہ 33 لاک 88 چھاتروں کا سامانش رینی کے چھاتر تھے جن سے ریلوے نے 500 روپے وصولے تھے اور ان چھاتروں کی پورے پیسے ریلوے کے پاس چلے گئے تو ریلوے کی ان سے کمائی 83 لاک روپے ہوئے لہٰذا فارم بھرنے کے بعد پریش نہیں دینے پہنچے چھاتروں سے ریلوے کی تیجوری میں 335 22 لاک روپے آئے وہ ہی ریلوے ستروں کے مطابق پریش میں اپستیت ہوئے کل چھاتر 1 کروڑ 53 لاک کے آس پاس تھے اب اگر ان کا 60 فیز دی سامانے شنینی کے 30 لاک روپے کی بنتی سوالاک ویکنسی میں لاک ہو چھاتروں کا سنٹر دور دراج کے علاقے میں بھی تھا لہٰذا ان کو جہاں سنٹر تک پہنچنے میں کافی اصوگدہ ہوئی وہ بیروزگاروں سے ریلوے کی جو کمائی فلحال 427 کروڑ ہے اگر ریل منتری کے بودھوار کے دو لاک 32 ہزار نئے ویکنسی کی بہالی کی نظر سے دیکھیں تو ریلوے بیروزگاروں سے اس سے بھی کہیں زیادہ کی کمائی ان کی بھرتی کے نام پر کر لے گا بیروزگاروں کو ریلوے کی نوکری بھلے ہی ملے یا نہ ملے لیکن انہی بیروزگاروں سے کون جیتے گا جیند کا ویدھان سبھا چناؤ یہ ہریانہ میں ایسا بڑا سوال بن گیا ہے جس کی گونج دللی تک سنائی پڑ رہی ہے یہاں سے کانگریس کے میڈیا انچارج رندیپ سنگھ سرجے والا کا میدان میں ہو رندیپ سنگھ سرجے والا کے سامنے اب نیتریتو کلا دکھانے کی دوسری چناؤ آگئی ہے دوسری طرف سرکار کے سامنے سیٹ جیتنا ناک کا سوال بن گیا ہے چوٹالا پریوار میں فوٹ نے اس چناؤ کو اور دلچسپ بنا دیا ہے مقابلہ چوٹالا ہے کیونکہ ہر امیدو یا تو نیجی طور پر دمدار ہے یا اس کا گنید دمدار ہے منرنجن بھارتی کے ریپورٹ دیکھئے دکھئے دکھئے چوٹالا اس آشروات کو بوٹوں میں بدلنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں میں تو یہ رہوں گا میں فیصلہ کر لیا سب جنت آج پر ایک اور وہ ہے اب چوٹالا اور اجے چوٹالا کے بیٹوں کی بیچ اور لوگ سوا میں ہم پورے گم سے لڑیں گے کسانوں کی عواج اٹھ لیے کہ ہمارا بھی قرضہ مارک کیجئے نریندرموڈی جی ارنگریٹی جی کہتے ہیں ہم نہیں کریں گے ہماری پولیسی نہیں ہے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے مدی پردیش میں کہاں پیسہ نہیں ہے راجستان میں کہاں پیسہ نہیں ہے چھتیس گھر میں کہاں پیسہ نہیں ہے کرناتر میں کہاں پیسہ نہیں ہے اور ہم نے جناہوں میں کہاں دیکھئے نریندرموڈی جھوٹ بولتا ہے چوکیدار جھوٹ بولتا ہے دس دن کے اندر کانگریٹ پارٹی کی سرکاریں کسانوں کا کرزام آف کر دیں گی اور راجستان مدی پردیش چھتیس گھر کرناتر پنجاب میں دو دن کے اندر ہم نے کرزام آف کر دیا نریندرموڈی آتے ہیں کہتے ہیں نہیں ایک سوٹھوٹی زبا اجاز نہیں خریدے جائیں گے پانچو چھوٹیس کروڑ روپے کا ایک ہوای جان نہیں کری جائے گا ہوای جان ہندوستان میں نہیں بنائے جائے گا ہوای جان پرانس میں بنے گا چھتیس ہوای جان کھریدے جائیں گے اور ہندوستان کی سرکار سولہ سو کروڑ روپے ایک ہوای جان کے لیے دیں گے یہ راہو نامی نہیں کہہ رہا ہے یہ پرانس کے راشترپتی خولین نے کہا ہے سی بی آئی کا ڈیریکٹر کہتا ہے میں تو جانس کروں گا چوکی دار کے چھوڑی کی میں تو جانس کر کے ہی چھوڑوں گا بھائیوں اور بہنوں جو بھاؤ دیر بجے رات کو دیر بجے رات کو نریند مودی آرڈر لکھتے ہیں کہتا ہے سی بی آئی ڈیریکٹر کو نکالو اس کا اوفیس سیل کرنیا جاتا ہے اور اس کو دیر بجے رات کو نکالا جاتا ہے مودی جی نے کھولے آرم دن میں چھوڑی کی اور جو کاروائی کرنے جا رہا ہے اس کو دیر بجے رات کو نکالتے ہیں جی ایسٹی لائے ہم نے کہتا ہے ایک جی ایسٹی ہونی چاہیے پانچھالا جی ایسٹی نہیں ہونی چاہیے مگر نہیں گلالی کرنی تھی ان کو پانچھالا جی ایسٹی لائے خوٹے رسلس والوں میڈل سائٹ رسلس والوں پر تکان داروں پر ٹانس والے ہوتے ہیں کبھار کروں نے ان سے پیسا لیا ہ条ارها پراہہ کبھار کروں نے ایسٹی لائے ٹار اس میں تکان منiad ہمären کجمё بھر ٹی موسیقی